سری جو آپ نے تصوف کو علیدہ کیا ابراہیمک ریلیجنز کے ساتھ یہ اس کے اندر مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک انٹیلیکچول پرسوٹ ہے ریلیجن اور روحانی اور دل کی جگہ نہیں ہے اتنی جس طرح آپ موڈن طریقے سے غامدی سکول آف تھوٹ کے ذریعے جو انٹرپرٹ کرتے ہیں ریلیجن کو ہر چیز استلال کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں جو انسان جو خوبصورتی محسوس کرتا ہے کسی پہاڑ کو دیکھ کے یا کوئی نظم دیکھ کے دنیا کا اور اس سے اس کو ایک بڑے پروردگار کو یا ایک بڑا ڈیزائن محسوس ہوتا ہے یہ محسوس کے ذریعے اپنے ریلیجن کو محسوس کرنا یا اپنے احساسات کو جسٹیفائی کرنا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کی تو بہت جگہ ہے یہ تو اللہ تعالی کا مقدمہ ہے وہ تو کہتے ہیں اسی بنیاد پر تم نے مجھے ماننا ہے تم اپنے اوپر غور کرو تم کیا ہو ایک اقلی وجود ہو ایک جمالیاتی حص تمہارے اندر رکھی گئی ہے اسی طریقے سے تم نظریات کی تحلیل کرتے ہو اخلاقی شعورت تمہارے اندر کائنات میں نکلو یہ بلکھاتی ندیاں یہ پکڈنڈیاں یہ پہاڑ یہ ریاول سبزہزار یہ بہتی ندیوں کا شعور یہ سب میری نشانیاں ہیں وہ تو ہر جگہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ بھی مخلوق ہو بنائے گئے ہو اپنے اندر دیکھو اپنی فطرت کے حاصلات اپنے باطنی مشاہدات کو دیکھو سوچتے سمجھتے سب کچھ کرو باہر نکلو سب کام تمہیں کرنا ہے یہ کرنا ہے ایک دائرے کے اندر اور کرنے کے بعد کیا ہونا ہے خالق کو پہچاننا ہے نا پہچان لیا تو اب دیکھوں گا خالق کی آواز کہاں ہیں سوسائٹی میں جس خالق کا میں تلاش کر رہا ہوں جس کے بارے میں میری فطرت ہی کہتی ہے کہ تم مخلوق کو تمہارا خالق ہونا چاہیے تو مختلف آوازیں نظر آتی ہیں بعض آوازیں صوفیہ کی ہیں بعض آوازیں ملہدین کی ہیں بعض آوازیں پیغمبروں کی ہیں تو میں تینوں کے کانٹنٹ کا جائزہ لوں گا تو پیغمبر یہ بتاتا ہے اگر آپ مسلمان ہو کر اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ اللہ سمجھ میں آگیا ہے خالق کی تلاش تھی آؤ تعرف کراتا ہوں خدا کا تو وہ تعرف کیسے ہوتا ہے کتاب کے ذریعے وہ کتاب ہم پڑھتے ہیں وہ کتاب ہے خدا کا کلام وہ کتاب جو کہے گی میں اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کروں گا وہ مجھے کہے گی تم تپسیہ کر کے چارل اس دن بیٹھ کے کسی جنگل میں یوگا کرو میں وہ کام کرلوں گا لیکن وہ کتاب کو بتانا اگر میرا کتاب پر ایمان پورا ہو گیا ہے اعتماد ہو گیا بھئی اسی کی بات ہے علم اور اقل کی بنیاد پر ہو گیا ہے کیا ہماری کتاب یہ بات بتاتی ہے جو عام طور پر تصوف کی پبلک پریزنٹیشن کی جاتی ہے نا کہ جی آپ کے اچھے اخلاق ہوں آپ اس پہ غور کرو یہ کرو وہ کرو یہ بچوں والی باتیں ہوتی ہیں تصوف ایک پورا کا پورا فکری پیراڈائم ہے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس پوری کی پوری بھومنٹ تصوف کہتے ہیں کیوں ہیں جب اسلام موجود ہے مطبق یہ لفظ استعمال کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے آپ کا ہم اسلام کی بات بتا رہے ہیں تصوف کا لفظ کیوں استعمال کرنے کی ضرورت پیش ہے اس کا مطلب یہ ہے کارنڈیشن پتا ہے کیا آپ کو وہ ہے مشاہدے اور برائے راست اللہ تعالیٰ کا مواجہ کرنے کی خواہش یہ ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے بیعت کے سلسلے ہیں چشتی ہوں گے قادری ہوں گے نقشپندی ہوں گے سوروردی ہوں گے اس پر ماجہ آگے بیعت کریں گے پھر فنا فر شیخ ہوں گے پھر فنا فر رسول ہوں گے پھر فنا فر اللہ ہوں گے پھر آپ وعدت الوجود کے نظریہ کو مانیں گے آپ کہیں گے کائنات میں کوئی چیز حقیقی وجود نہیں رکھتا اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے کش مرابقہ الہام کرتے آخر میں آپ کو سہر بیعتن خواب آ رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور غیب کی باتیں آپ بتا رہے ہیں قرآن مجید نے پتہ کیا کہ اس وقت پیغمبر نے اللہ کا کلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد کہا یہ میں اللہ کا کلام پیش کر رہا ہوں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غیب کی باتیں لاکر بتا رہے ہیں کوئی کائن ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی اس طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے آج تک اس کو حریص پایا ہے اس علم پر کہ شیطان اس کو الکا کر دے اس نے تو کبھی یہ کام ہی نہیں کیا کہ وہ مشاہدے کی تلاش میں حقیقت کی تلاش میں نکل آئے تو دو باتیں بتائیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو نا تو شیطان پیچھے سے آ جاتا ہے اور آ کر وہ تمہیں تصویریں دکھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں تم سمجھ رہے تھے روحانی مشاہدات ہو گئے بڑی اوچے درجوں پہ ہم پہنچ گئے اور ہمیں تو کائنات کی حقیقت معلوم ہو گئی اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں روکا ہے قرآن میں وہ اس سے ہے کہ اے انسان اپنے علم کو پہچان تمہارا علم کیا ہے تمہارا علم ہمیشہ موجود کے اوپر قیاس سے بنتا ہے میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں میں تو دیکھا ہی نہیں مجھے آپ بتائیں گے نا کہ بلی ایسی ہے تو بلی کا ایک تصور ہے نا میرے دائر میں آپ کہیں گے دائرہ ہے میں نے گول رنگ کا چشمہ پہلا تو گول کا ایک تصور ہے میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لائی سا کمس لی شئی بھئی میری کو مثال ہی نہیں ہے آپ مجھے بتاتے ہیں بڑا خوبصورت انسان تھا تو میں کنیکٹ کرتا ہوں آپ سے انسان کو میں جانتا ہوں اس کو تو میں جانتا ہی نہیں تو اس نے بتایا میں تم اپنا تعرف صفات کے ذریعے کراتا ہوں اٹریبیوٹس اور وہی اٹریبیوٹس میں نے تم میں بھی ڈال دی ہیں میں رحمان بھی ہوں میں رحیم بھی ہوں میں منصف بھی ہوں میں یہ بھی ہوں وہ بھی اس سے ہم کو نہیں تو میں اللہ کی ذات کو جانی نہیں سکتا تو تصوف خدا کی ذات کے مشاہدے کی ارچ کا نام ہے اور اسلام اور تصوف یوں پیرلل کھڑے ہوئے باقی تصوف جن لوگوں نے اپنایا وہ انسان تھے مسلمان بھی تھے کھانا بھی کھاتے ہوں گے نیک کام بھی کرتے ہوں گے تو وہ ساری چیزیں جائز ابھی اپنی ذات میں کرو کس نے منع کیا تمہیں بٹ اگر اللہ کی طرف جانا ہے تو رستے دو ہیں پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کے جانا ہے یا پیغمبر کا ہاتھ چھوڑ کے اس سے آگے بڑھنے کی عرض میں جانا ہے اور میں آپ کو یہ بتاؤں آپ دیکھئے کہ میں نے اس پر بہت کام ہے انیمیٹیڈ ویڈیوز بنا کے بھی میں نے چیزوں کو بتایا ہے لوگوں کو کہ وہ جب جاتے ہیں نا اس دنیا میں تو پھر جانے کے بعد پورے دین کے تاروپوت کو بکھیر دیتے ہیں توحید کا تصور چینج ہو جاتا ہے آخرت کا تصور چینج ہو جاتا ہے نبوت کا تصور چینج ہو جاتا ہے شریعت کا تصور چینج ہو جاتا ہے قیامت کا تصور چینج ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ انبیاء کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہمیں کیا دیا گیا ہے تم لوگوں کو کیا چیز دی گئی ہیں تو یہ دو الگ الگ رستے ہیں دین کے اندر آپ نے کھڑے ہوئے ہیں تو خدا کے پیغمبر کی کتاب کا دامن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا